وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہاں منصب سے ٹیلی فونک رابطہ اسماعیل ہرنیا کے شہادت کے بعد علاقہ اسورتحال اور خیطے میں جاری کوشید کی پر تباہت لا خیال ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں راہنماؤں کے درمیان فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پار اتفاق اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی اقدام عالمی اور سفارتی قوارین کی خلاق ورسی ہے اوائی سے اجلاس بلانے پار مکمل حمایت اور شرکت کریں گے اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی خوفی ایجنٹی نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف میڈیا کے مطابق ایرانی ایجنٹوں نے مہمان خانے کے تین کمروں میں دماغہ خیز مواد نصب کیا تھا ایرانی حکام کے پاس ایجنٹوں کے کمروں میں انتہائی تیزی سے آنے جانے کی ویڈیو ہے دماغہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکی دماغہ خیز مواد ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ایران کے صدر رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر اسماعیل ہنیا کو قتل کیا جانا تھا حماس کے رہنماء اسماعیل ہنیا کو قطر کے شہر لویسل کے قبرستان میں سپورٹ دخواہ کر دیا گیا اور میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ میں دنیا بر سے مختلف ممالک کے رہنماء اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ میں امیر قطر، ترک وزیر خارجہ اور الفتہ کے وفد کی شرکت امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان بھی اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے قطر میں موجود حماس سربراہ کی شہادت کے بعد ایران میں بڑے پیمانے پر تحقیقات جاری مطابق شبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا درجنو سینئر انٹیلیجنس افسر اور فوجی حکام بھی شامل گیس ہوس کی حملے کو بھی گرفتار کر لیا گیا امریک اخبار کا دعویٰ بات انہی سے ہوگی جو بائی اختیار ہیں مذاکرات آئین کے دارے میں رہ کر ہوں گی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا سب سے پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے ایسی حکومت سے کون سے مذاکرات جو چار حلقے کھولنے پر چلتی بنیں ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگا کر سب سے بڑا یوٹر لیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس کی سامات کرنے والا جج تبدیل دسٹریک انسیشن جج ناصر جویت رانا احتساب عدالت نمبر ایک کا جج تائنات احتساب عدالت نمبر دو کے جج محمد علی وڑائج اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس کی سامات کرتی تھی محمد علی وڑائج کو احتساب عدالت نمبر ایک کا اضافی سچارڈز دیا گیا گریڈ بیس کی جج عابدہ سجاد احتساب عدالت نمبر تین کا جج تائنات وزارت قانون نے نئے ججز کی تائناتوں کا بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پی ٹی آئی پر پابندی نولی کا صرف خواب رہ گیا مشیور اطلاعات خیبر پہتو خان بیسٹر سیف کہتے ہیں مینڈیٹ چور بانی پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہیں بانی پی ٹی آئی جالی فارم سنتالیس اور مینڈیٹ چور شریف خاندان کی طرح لندن باغنے والوں میں سے نہیں پی ٹی آئی رہنما اور گارکو نائن اور قانون کی والا دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں جالی سرکار شکست تسلم کر لے قوم سے معافی مانگ کر فوری استیفہ دے دی جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف درنا نوے روز بھی جاری مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو درنا حکومت ہٹاو تحریک میں بدل جائے گا امیر جماعت اسلامی حافظ مرحمن کا شرکت سے خطاب کہا تحریک کے ذریعے عوام کے آئی پی پی سے جان چھڑانی ہے شریف خاندان کو بتا دو یہ معاملہ رکنے والا نہیں تمہیں حق دینا ہوگا تحریک انصاف نے شریف خاندان کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دیا ایڈیشنر سیکرٹری جنرل فردوس شمیب نکوی کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق شریف خاندان نوٹس پریڈ پر ہے محسوس کیا گیا کہ شریف خاندان کو پارٹی زوابط کا کوئی خیال نہیں شریف خاندان خود کو پارٹی قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں اگر شریف خاندان اقل مند انسان ہیں تو قومی اسمبلی کے رکنیت سے بھی استیفہ دے تھے بانی پی ٹی آئی کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا شریف خاندان مروت کہتے ہیں میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں اپنی حیثیت میں لیڈر کے رہائے کی جو کوشش کر سکا کروں گا میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زیہر گولا گیا غلط فہمیاں پیدا کی کہیں بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے اسی وقت واپس لٹا دوں گا امید کرتا ہوں پارٹی رہنما میرے خلاف بیانبازی سے گھریز کریں گے شیر افضل کی پارٹی رکنیت منسوخی کا علم نہیں نوٹفیکیشن واپس کراؤں گا شیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا ساری صورتحال سامنے رکھوں گا مجھے نہیں معلوم اس وقت کون سے حدایت جاری کر رہا ہے کون فیصلے لے رہا ہے میرے علم میں یہ بات نہیں لائے گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے اس قسم کی کوئی حدایت جاری کی ہے شیر افضل مروت کی رکنیت کیسے ختم کر دی گئی جب کسی کمیٹی نے ان کو بلایا تک نہیں شیر افضل مروت ہماری پارٹی کے رکن ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں سابق ففا کی وزیر شیخ رشید نے تیرہ اگست کو لال حویلی کے باہر جلسے کی درخواست دے دی بولے پچھلے پچاس سال سے تیرہ اگست کی رات جشن مناتے ہیں عبید ہے جلسے کی اجازت مل جائے گی تیرہ اگست کی رات تاریخی جلسہ کریں گے شیخ رشید کی تمام لوگوں سے جلسے میں شرکت کی اپیر حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکسز میں رلیف پر غور شروع وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے تنخواہ دار طبقے کو رلیف راہم کرنے کی تاز خصوصی معاشی ٹیم کو سوق دی کم تنخواہ والے سلیت کو چالیس ارب روے کا رلیف دینے کے تیاری مہانہ ایک لاکھ تک تنخواہ ہمانوں کو رلیف دینے کے لیے مختلر تجاویز پر غور تنخواہ دار طبقے کو رلیف کے لیے فنڈنگ سلانہ بجٹ سے نہیں لی جائے گی بائیڈن انتظامیہ کیا گیارہ ستمبر کے مبینہ ماسٹرمائنڈ کی ٹیل سے متعلق بڑا ہیوٹن خالد شیخ محمد اور دیگر دو ملزمان کی ٹیل خط امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے مقدمے کے نگران نے خود سنبھال لی کہا گیارہ ستمبر کے ملزموں کو سزائے موت دی جا سکے گی تینوں ملزمان دوہزار سے آئل سے گناتہ مموبے میں قید ہیں معافی سے متعلق دیل کا اعلان کرنے والی ریٹائٹ برگیٹیر جنرل سوسن الگیریر اب اس مقدمے کے نگرانے بھی نہیں کر سکیں گی کراجی میں بارش کا سرسلہ جاری موسمیاتی مہرین نے تیز اسفیر سے خبردار کر دیا بارش کے بعد ایم اے جناہ روڈ کھاریان لیاری ٹاور بولٹن مارکٹ نیو چالی سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع محکمہ موسمیات کے مطابق پیس سے بودھ کے ترمیان تیز بارش کا انکان اکثر مقامات پر چالیس سے ساٹھ میلی میٹر بارش متوقع باس مقامات پر سو میلی میٹر بارش جائی سے زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے بارشوں کے باعث مختلف حادثات ملک برمیج یکم جولائی سے یکم اگز تک چھانویں افراد جان کی بازی ہار گئے انڈی ایم ایک نے حالیہ بارشوں کے مطالق ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ انتالیس اموات ریپورٹ ہوئی سندھ میں بارشوں سے بائیس خیبر پرتوخہ میں چونتیس اموات ریپورٹ بلوچستان کشمیر میں تین گلگت بلدستان میں ایک شخص جانبہ حق ہوا بارشوں کے دوران دو سو چودہ افراد زخمی ہوئے بارشوں کے باعث پانٹ سو پچیس گھروں کو نقصان پنچا اور بنگلہ دیش میں احتجاج وزیراعظم سے استیفہ کا مطالبہ جڑپوں میں بھی سے زائد افراد زخمی غیر ملکی خوبر رسائی جنسی کے مطابق مظاہرین اور پولیس کے ترمیان جڑپے آنسو غیس کی شیلنگ ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں حکمران جماعت عوامی لیگ کے زلالی دفاتر سمیت گئی آمات نظریاتش قرون نافذ کرنے والی گاڑیوں کو نقصان پہنچا موسیقی